اسلام علیکم لائف ویڈ شین میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی تھی مولی کے پراتے تو میں نے سوچا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں پراتوں کے لئے مسالہ میں نے رات کو ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا آٹا میں نے صوبہ تیار کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیا تھے پہلے ہم پیڑوں کی دو چھوٹے چھوٹی روٹیاں بنائیں گے اس کے بعد ان کے اندر ہم مسالے کی فیلنگ کریں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مسالے میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں میں نے مولی کو پہلے قدو کش کر لیا تھا اس کے اندر میں نے باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کی تھی اور اندر میں نے حسب ضرورت نمک مرچیں اور سات سو کا دھنیا اور تھوڑی سی حلدی میں نے ایڈ کی تھی اور اس کا مسالہ یہ میں نے تیار کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس کے اندر اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو اس کے بعد جی یہاں پہ ہم ایک روٹی کے اوپر اس کی فیلنگ جو ہے وہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کی اوپر لگائیں گے دوسری چھوٹی سی جو ہم نے یہ روٹی تیار کی تھی اس کے بعد اس کو اچھی طرح بیل کے ہم بڑا کر لیں گے تو اس کو بیلتے وقت یہ مجھ سے تھوڑی سی خراب بھی ہو گئی تھی پر پھر بھی ہمارا پراتھا بہت اچھا تیار ہوا تھا اور پھر میں نے تووے کو ساتھ ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ اگر تھنڈے تووے پہ آپ روٹی ڈالیں تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا گول گول یہ ہمارا پراتھا بنا ہے اب اس کی سائیڈ چین کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے گولڈن گولڈن اب اس کے اوپر میں اوئل لگا لوں گی آپ اوئل لگائیں یا گھی میں نے اس کے پر گھی لگایا اور اب میں اس کی سائیڈ چین کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح فرائے ہو جائے اس کے بعد جی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا پراتھا بہت پیارا تیار ہو گیا ہے اور آج بہاری موسم بہت اچھا تھا تو میں نے پراتھے کو پلیٹ میں ڈال کے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بہت اچھے ویو کے ساتھ اس کا فائنل لک شیئر کروں آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولی گا تینک یو